موسیم لیگ نون پوچھ رہی تھی این ارو کس سے مانگا وزیر اطلاع شبلی فراس کا ٹویٹ نیب قوانین میں ترمیم کا نون لیگ کا مساودہ شیئر کر دیا کہا یہ ہیں وہ ذرائع اور دستاویزات جن کی وساطت سے این ارو مانگا گیا تاریخ گواہ لیگی قیادت نے ہمیشہ قانون سے فرار کا راستہ اپنایا شبلی فراس کیا سپیکر نے این ارو مانگا تھا کیا پورے ایوان نے این ارو مانگا تھا آپ سپیکر پر این ارو مانگنے کا الزام لگا رہے ہیں تجمان نون لیگ مریم وارنگزید کا شبلی فراس کو جواب بولی این ارو دینے کی سیلیکٹڈ وزیراعظم کی اوقات نہیں جو دستاویز شیئر کی اس کمیٹی میں حکومتی لوگ بھی شامل ہیں کہ لوگ بی آر ٹی بلین ٹری محلم جب آکیسز میں مطلوب ہیں ان حکومتی لوگوں کو دو سال سے این ارو دیا جا رہا ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا ختم ہوگی یا نہیں میاں نواز شریف مریم نواز کیپٹن سفدر کی اپیلیں یکم ستمبر کو سماکت کے لئے مقرر جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مجمل استعماباد ہائی کورٹ کا ڈیویجن بینچ سماکت کرے گا عزیزیہ ریفرنس میں بھی سابق وزیراعظم کو سزا کے خلاف اپیل کی سماکت یکم ستمبر کو ہوگی دوہزار بیس کی پانسو باسر مسلم شخصیات کا اعلان عمران خان مین آف تی ائر قرار سابق وزیراعظم نواز شریف مولانا فضل الرحمان اور آرمی چیف جنرل کمر ساوید باجوا بھی باسر مسلم شخصیات میں شامل مذہبی سکولر مفتی تکی عثمانی فہرست میں پہلے اور ایرانی سپریم لیڈر آیتولا خامنائی دوسرے نمبر پر ترک سردر رجب طیب اردوان سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیر ولی اہید محمد بن سلمان پاکستانی طالبہ ملالا یوسف زائی بھی باسر شخصیات کی فہرست میں شامل سبزیوں کے قیمتوں نے عوام کے ہوش اڑا دیے اسلام آباد میں ادرگ پانسو پندرہ روپے کلو ہو گیا لہسن دو سو لیمو دو سو مٹر ایک سو ستر کریلا ستر روپے فی کلو فرو پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے حلکار غائب فیصل آباد میں دھنیا کی ڈبل سینچری ادرگ چار سو نوے لہسن ایک سو اسی روپے کلو تک پہنچ گیا چینی کی قیمت کابو میں نہ آئی رابلپنڈی میں بھی چینی کی سینچری حکومت دعووں کے باوز سرکاری قیمت پر فروغ کرانے میں ناکام یوٹیلیٹی سٹورز پر ناکست چینی 68 روپے کلو ملے لے پاکستان میں بنائے گئے وینٹیلیٹرز یورپی سٹینڈرڈز کے ہیں جبکہ دو نئی کمپنیز کو وینٹیلیٹرز بنانے کا لائسنس جاری ہو رہا ہے وفاقی وزیر فواد شاہد جی کا ٹوی کہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے جن کو لگتا ہے کہ پاکستان انجوینرنگ میں بہت پیچھے ہے جبکہ بھارت میں بنائے گئے وینٹیلیٹرز کو ہسپتالوں سے واپس منگوانا پڑا وفاقی سرکاری ملازمتوں میں کوٹے کے حوالے سے اہم فیصلہ پنجاب اسلامباد کا کوٹہ پچاس فیصد سند انیس خیب پختنفہ کا گیارہ اشاریہ پانچ بلوچستان چھے آزاد کشمیر کا دو فیصد کوٹہ سابقہ فاتھا کا کوٹہ تین اور گلگت بلدستان میں ایک فیصد مقرر وزیراعظم نے سیول سربنٹس رولز نائنٹین سیونٹری میں ترمین کی منظوری دے دی سوئی گیس فیلڈ سے گیس نکالنے کے موہدے میں اہم پیشتر وفاق بلوچستان کو گیس آمدن کا چالیس پیصد دینے پر تیار بلوچستان کو بیس ارب روپے بھی ملیں گے سالانہ پانچ سے چھے ارب روپے کی آمدن ہوگی سیپے کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا مسترد سیپے کو نقصان پہنچوانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے ملازمتوں کے حوالے سے اشتہارات اوفیشل ویب سائٹ پر پوسٹ کیے جائیں گے شیرمین سیپے کے اتھارٹی آسم سلیم بازوہ کا کھویٹ